ہم ابھی ابھی جو میٹنگ سے باہر نکلے ہیں یہ چیف سیکٹری جو پول ایڈمیسٹریشن تھی وہاں پہ تو وہاں سے نکل کے سب سے ہم اس وقت کشمی ٹیڈر سے منفیکچرز فیڈریشن جو ہمارے آنرابل چیف سیکٹری صاحب تھے وہاں پہ دیویزنل کمیشنر صاحب تھے ڈی سی صاحب تھے کمیشنر منصفلٹی تھے اور بھی ایڈمیسٹریشن کے جتنے بھی ہیڈز تھے وہ سارے وہاں پہ موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ ایک بہت بڑی میٹنگ کا نکاد کیا گیا تھا آج اس میں ہمیں آہ بہت کچھ چیزوں کو بہت سے ڈیپٹیشن تھے ہمیں بھی وہاں پہ آہ بولنے کا موقع ملا ہے اور ہم نے کچھ مدوں پہ وہاں پہ بات کی سب سے پہلے پہلا مداجو یہ ہمارا رہا چونکہ آہ ملک میں آہ جو اس وقت آہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں اس لیے پری بجٹ کی جو میٹنگ ہیں وہ یہ سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یہ مداشا رہا جب بھی ہماری یہ پری بجٹ میٹنگ ہوگی تو آہ یہ جو ٹریڈ فیٹیلٹی کشمی ٹریڈر سے منفیکچرز فیڈریشن ہیں تو اس ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہمارے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو ہم میٹنگ میں رکھنا چاہتے ہیں پری بجٹ میٹنگ میں رکھنا چاہتے ہیں تب جا کے ان کا اضالہ ہو سکتا ہے شارٹ میں ہم نے مطلب جیسے کی جی اسٹی کے حوالے سے آئی ٹی آر کے حوالے سے رہابلیٹیشن کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی وہاں سے اور چیف سیکرٹی نے بڑے گور کے گور کے ساتھ ہماری یہ تجویزیں سنی اور ہمیں مطلب آسواشن بھی دیا جو بھی آپ کی جنون ڈیمانڈز ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے ہماری بات ہوئی وہاں پہ مطلب جیسے بھی یہ ٹریفک جائمگ اس کا اضالہ کیسے ہوئے اس پہ بھی بات ہوئی سٹریٹ لائٹس کے بارے میں ہماری بات ہوئی ہم نے کہا ہے کہ آئی ٹی آر کے حوالے سے ہماری ہم کو کچھ ہونی چاہے ساتھی ایسے بہت سارے مجھے رہے جن پہ ہم نے بات کرنی تھی سمارٹ شی کے بارے میں ہم نے ان کے ساتھ بات کی جو بات کرنی تھی اس پہ اس مجھے پہ بات ہوئی اور چیف سیکرٹی نے اور وہاں پہ جو ڈیویڈل کمیشنر صاحب تھے ڈی سی صاحب تھے ڈی سی صاحب تھے انہوں نے بہت گور سے سنا اور ہماری جو ڈیمانڈز ہے وہ کنسلر کی گئی ہے جتنی بھی ڈیمانڈز تھی اور ہمیں یقین ہے جو پری بجٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہمیں مدو کیا جائے گا میٹنگ ہوئی وہ خوشگوار ماہول میں ہوئی میں نے ایک مدہ جو اٹھا ہے مین ایشیو ہے سری نگر کا وہ جہانگیر چوک رامباک پھلایا اور گھا تھا اس پہ میں نے بولا کہ جہانگیر چوک سے رامباک تب تین کلو میٹر میں دو منٹ لگتے ہیں جبکہ رامباک میں گنٹر لگتے ہیں تو ایڈمیسٹریشن وہاں کہنے پہ مجبور ہو گئے اس کا کوئی آلٹرنیٹی ہوئی نیر آپ دے اور روڈ وائیڈنگ تو اس پہ وہ سب ملک کوئی ملک ایسے کہیں کہ انہوں نے ہاں کر دی کہ روڈ وائیڈنگ ہوگی جلدی ہوگی دوسرا مدہ جو میں نے اٹھایا میں اپنا اٹھایا کیونکہ آیا منفیکچرر پورسٹ فولدیفائیڈ بریڈ آف انڈیا تو میں نے ان کو بولا کہ میری جو یہ بریڈ ہے جو فوردیفائیڈ پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں پورے بھارت ورش میں میری اکیلی بریڈ ہے اور پروڈکٹ ہیں مجھے مارکنگ دیا مجھے مارکنگ دیا جائے تو سب خوش ہوئے تو انہوں نے پھر بڑی اپنے بات سے آشوار سنگھ دیا تو ڈی سی صاحب کو چیپ سے نوازے دے کہ اس کا کام جل سے جل کیا جائے بہت ہے ہم نے پتہ ہے کہ ملے زیادہ جانہوں نے میری سچیٹس فائیڈ اور ہم شکر گزار ہیں گورڑن ایڈیشن کے بلایا گیا کہ اس میٹنگ میں بلائیا گیا اور مجھے مجزے کی طرف سے ہم کو ریجسٹر کیا گیا ہے کہ آپ ہے کہ آپ آئے سامنے آئے اپنی بات ہے تو ہم نے اپنے بات کی اور پورا آشواہ سے ملا